خاص عمل بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کو ایسی بیماری ہو کہ جسے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے کہا ہے کہ جناب زہیر ابن خین اسے انہی کہا گیا ہے طبیب آل محمد کا لخب ملا ہے جناب زہیر ابن خین کو کہا کہ ایک دن روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں اور نماز مغربین کے بعد دورہ کہت نماز پڑھ کر اسے ہدیہ کرے جناب زہیر ابن قین کو اور ان سے توصل کرے کہ دیکھیں یہ بہتر شہدہ کا ذکر جو مجالی سے ایک ازا کی جو اہمیت ہے اتنی بڑی اہمیت ہے کہ بہتر شہدہ ہر فرد فرد جو ہے ان کے سے توصل کیا جا سکتا ہے یہ باب الحوائج ہے ان سے دعائیں اگرچہ چار فرد کو باب الحوائج کہا گیا ہے مگر کسی کے پاس آپ توصل کریں آپ کو جواب ملے گا بہتر شہدہ زہیر ابن قین کو آگیا طبیب آل محمد ان کو حدیہ کریں وہ اسی راتخواب میں آ کر آپ کو بتائیں گے اس کا علاج ہے کیا کس چیز میں اس لئے کہ اللہ نے جگر بیماری دی ہے تو علاج بھی بتایا ہے علاج بھی رکھا ہے اس کا ہر بیماری کا علاج ہے مگر وہ علاج ہے کیا کس چیز میں علاج ہے ہم کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مگر وہ اصل چیز نہیں ملتی اصل نسخہ نہیں ملتا زہیر ابن قین ان سے توصل کریں تو کہتے ہیں ایک شخص کا دوست بیمار تھا تو اس نے عمل کیا اپنے دوست کے لئے اور عمل کرنے کے بعد جب رات میں سو گیا تو خواب میں زہر ابن قین کو دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ میرے دوست کا علاج کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج تبرک میں ہے اسے کہو تبرک کھا ہے مجلس کا تبرک کھا ہے اس لئے کہ وہ تبرک نہیں کھاتا جب انہوں نے کہا تو جا کے دوست سے کہا کہ تم تبرک نہیں کھاتے مجلس کا اس نے کہا کہ نہیں میں تبرک نہیں کھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں وہ مانگنا نہیں آتا آپ دیکھیں نام حسین کے لئے مانگنے میں بھی شرف ہے امام حسین کا صدقہ بھی لینا شرف ہے تمہیں صدقہ مل جائے حسین کا شرف ہے اگر تم حسین کا کھانے والے ہو تمہیں لے شرف ہے تم حسین کا کھاتے ہو کسی اور کا نہیں کھاتے ہیں مولا کا ستخہ کھاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں مانگنا اچھا نہیں لگتا یا ہمیں کھڑے ہوکے کھانا اچھا نہیں لگتا ہمیں لینے اچھا نہیں ہوتی لوگ چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں بغیر تبرک تو نہیں تبرک مانگنا چاہیے تبرک تبرک میں شفاہ ہے اس لئے کہا گیا تبرک مانگ کے کھاؤ اس میں شرف عزت